اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد اسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں تکنالوجی ٹیچر اردو یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے یہ والا چینج اوور لگانا ہم آپ کو ایک ایسے طریقے سے سکھائیں گے کہ آپ کو انشاءاللہ یہ کبھی نہیں بھولے گا کہ یہ چینج اوور لگانا کیسے ہے تو دوستو اس ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور درمیان میں سکٹ نہیں کرنا تاکہ کوئی ایسا سٹیپ رہ نہ جائے جو کہ آپ کے لیے لازمی ہو تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جناب اس چینج اوور کو انسٹال کرنے کے لیے ہمیں جن جن اوزاروں کی ضرورت ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے تو سب سے پہلے تو ہمارے پاس ٹیسٹر ہے پلایر ہے پھر سکریو ڈرائور ہے نوز پلاس ہے ایک قطر ہے اور ایک قطر سکریو ڈرائور چپٹے مو والا ہے اور یہ کچھ وائرز بغیر ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم اس چینج اوور کو کھول لیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس چینج اوور میں ایک ہینڈل ہے اور اس ہینڈل کو ہم ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک گھما سکتے ہیں اس میں اب ہم نے کرنا کیا ہے آپ کو یہ تقریباً ایک دو تین چار چار یہاں پر چار یہاں پر پوائنٹس نظر آ رہے ہوں گے اس میں چار پوائنٹس آپس میں کومن ہیں یعنی کہ یہ والا پوائنٹ اور یہ والا پوائنٹ یہ اور یہ جو یہ والے جو کومن پوائنٹ ہے یہ ہمارے گھر کو سپلائی جائے گی یہاں سے اور یہاں پر ہم دے سکتے ہیں ایک میٹر کی ایک ون اینڈ ٹو ایک اور دو یہاں سے سپلائی ہم ایک میٹر کی لیں گے اور یہاں پر سپلائی دیں گے دوسرے میٹر کی اس سے یہ ہوگا یہ دیکھیں جب ہم یہ آپس میں دونوں جڑے ہوئے ہیں یعنی کہ آپس میں دونوں کونیکٹ ہیں اور یہ دونوں آپس میں کونیکٹ ہیں جب ہم اس کو ملائیں گے یہ neutral سے یہاں پر اگر ہم phase دیتے ہیں یہاں پر neutral دیتے ہیں تو یہ phase سے یہاں پر electricity یہاں سے ہوتے ہوئی آپ کی گھر میں جائے گی جو آپ نے گھر میں اپنے سپلائی دیں گے اچھا اور دوسری جو پیز ہوگا یہ نیوٹل ہوگا دونوں میں سے آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں یہاں سے یہ آپس میں کونیکٹ ہے تو یہ یہاں سے سپلائی ادھر آپ کے گھر کو چلی جائے گی تو چلیے ہم آپ کو انسٹال کر کے دکھاتے ہیں کہ اس کو لگانا کیسے ہے تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آ سکے تو یہ جناب ہم نے چھے وائرز لے لی ہیں جن کو ہم نے کاٹ لیا ہے ان کے سیرے ہم نے باہر نکال لیا ہے تو اب ہم ان کو انسٹال کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے انہیں انسٹال کرنا ہے فرض کریں یہ ہمارے ایک میٹر کی سپلائی ہے یعنی کہ میٹر نمبر وان اس کو ہم نے کیسے انسٹال کرنا ہے تو جناب سب سے پہلے ہم اس کو کھول لیں گے یہ ہم نے اس کو کھول لیا ہے اور اب ہم نے اس کے اندر وائر لگانی ہے اپنی میٹر نمبر وان کی اب ہم وائر لگائیں گے میٹر نمبر وان کی سب سے پہلے ہم اس کے پیج کھول لیں گے تو لیں جناب ہم نے میٹر نمبر وان اور میٹر نمبر ٹو کی ہم نے وائرز لگا لی ہیں ان کے کنیکشن لگا لی ہیں اب باری آ جاتی ہے اس کنیکشن کی جو آپ نے اپنے گھر میں دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو پوائنٹ آپس میں کامن ہے یہ وائلہ اور یہ وائلہ پوائنٹ آپس میں کامن ہے آپ کہیں بھی دو پوائنٹ پر اپنے سپلائی گھر کی جو آپ نے اپنے گھر میں سپلائی دینی ہے اس کا کنیکشن ان دونوں میں سے کسی بھی ایک پوائنٹ پر کر سکتے ہیں یعنی کہ اس پوائنٹ پر بھی کر سکتے ہیں اس پوائنٹ پر بھی یا اس پر کر لیں یا اس پر کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے کیونکہ یہ دونوں آپس میں شارٹ ہیں اس لیے آپ ان دونوں میں سے کہیں پر بھی اپنے کنیکشن کر سکتے ہیں یہ دیکھ لینا ہے جو آپس میں کامن ہوں گے جو شارٹ ہوں گے انہی کنیکشن پر آپ نے اپنے گھر کی سپلائی دینی ہے چلیے اب اس کے بھی کنیکشن ہم کر لیتے ہیں تو لیجئے جناب ہم نے اس کے کنیکشن مکمل کر لی ہیں اب آپ اس کو مین سپلائی سے جوٹ سکتے ہیں یعنی کہ ابھی تو ہم نے ان کے کنیکشن کی ہیں آپ بھی اسی طرح کنیکشن کر کے اس کو آپ مین سپلائی سے لگا سکتے ہیں اس میں یہ دیکھنا ہے جناب یہ ہے یہاں پر آپ کے میٹر نمبر ون کی تار آئے گی میٹر نمبر ون کی سپلائی آئے گی یہاں پر میٹر نمبر 2 کی آئے گی اور جو کامن ہوں گے آپ نے ان کو دیکھنا ہے آپ نے وہاں پر اپنے گھر کی سپلائی لگا دینی ہے یعنی کہ جو گھر میں وائر جا رہی ہوگی آپ نے اس کو لگا دینی ہے آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جو آپس میں کامن ہوں گے انہی پر آپ اپنی گھر کی سپلائی کے کنیکشن کریں گے اس کے بعد آپ نے اس بوڑ کو ایسے بند کر دینا ہے ان تاروں کو آپ نے یہاں پر ایک سراغ دیا ہوئا ہے آپ نے اس جگہ سے تاریں گزار لینی ہے یہیں سے گزار کے آپ نے کنیکشن دینے ہے یہ ایک سراغ یہاں پر ہے اور ایک سراغ ہے یہاں پر تو آپ نے ان دونوں سراغوں سے اپنے جو کیبل ہے اس کے اندر انسٹ کر کے آپ نے یہاں پر کنیکشن اپنے کر لینے ہے یاد رہے آپ اپنے گھر کی جو سپلائی ہے وہ آپ ان دو پوائنٹس پر بھی دے سکتے ہیں ان دو پوائنٹس پر بھی دے سکتے ہیں جو کامن ہیں یا ایک یہاں اور ایک یہاں پر بھی دے سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے یہاں پر ایسے دے لیں دونوں تارے یہاں پر لگا دیں دونوں تارے یہاں پر لگا دیں یا ایک تار یہاں لگا دیں یہ آپ کی مرضی ہے جیسے چاہے آپ اپنا کنیکشن اس میں کر سکتے ہیں مگر انہی پر کرنا ہے جو آپس میں کامن ہو تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے مکمل طریقے سے اس چینج آور کو انسٹال کرنا سیکھ لیا ہوگا تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور ویڈیو کا اختتام کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کرتے چلیں کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے کیونکہ میں ڈیلی اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں جس میں کہ آپ کے لئے کچھ سیکھنے کے لئے ہو اسی کے ساتھ آپ نے ہوسٹ محمد اسمان کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ